اور وہیں آج پورے دیش میں حرش اللہز کے ساتھ عید کا تیوہار بنایا جا رہا ہے ایک مہینے تک چلے رمضان کے بعد آخرکار لوگوں نے چاند دیکھا جس کے بعد اب چاند کے دیدار کرنے کے ساتھ ہی عید کا تیوہار شروع ہو گیا ہمارے سے ہوگی کمار سونو جامعہ مسجد سے ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں کمار آج بڑے ہی دومدھام کے ساتھ پورے دیش بھر میں عید کا تیوہار بنایا جا رہا ہے جامعہ مسجد میں فیلال کیا تصویریں کیا عید کی نماز عدا کرنے کے شروعات ہو چکی ہے دیکھیں بالکل اس وقت تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں دلی کے احتیاسک جامعہ مسجد کی تصویریں ہیں جہاں پر ساڑھے چھ بجے کے قریب جو ہے وہ نماز عدا کی جائے گی فیلال آپ تصویریں دیکھیں جو تمام روزہ دھاری ہیں تیس دن سے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ اب عید کے موقع پر جامعہ مسجد پہنچے ہیں تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں بھاری سنکھیا میں یہاں پر نمازی پہنچے ہوئے ہیں شاہی امام جو جامعہ مسجد کے ہیں وہ خود نماز عدا کروائیں گے فیلال آپ تصویریں دیکھیں تمام سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں جامعہ مسجد کا علاقہ ہے اور ہمیشہ سے جو ہے سنسٹیو راہ ہے خاص طور پر تیہاروں کے موقع پر جو سماجک تطویہ ہیں ان کے ہمیشہ نشانے پر رہتا ہے تو ایسے میں کڑی سرکشہ رکھی گئی ہے کسی کی بھی گاڑی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے ساتھی ساتھ پورے علاقے پر ڈرون کیمرے سے بھی نظر رکھی جا رہی ہے فیلال تصویریں آپ دیکھیں یہ جامعہ مسجد کی تصویریں ہیں جہاں پر ہجاروں کی تعداد میں جو نمازی ہیں وہ اکھٹا ہو چکے ہیں اور اب ساڑھے چھے بجے کے قریب جو ہے وہ یہاں پر نماز عدا کروائی جائے گی جو جامعہ مسجد کے شاہی امام جی دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے اندر کس طرح کا اچسا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی جو تعداد ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ پچھلے کچھ وقت تک ہم نے دیکھا سونو کوویڈ کی وجہ سے کافی رسٹکشنز رہتے تھے لوگ خود بھی کئی بار بہار نہیں آتے تھے لیکن مجھے لگتا ہے شاید وہ ساری بادہ ہٹ گئی ہیں اور ایک بار پھر سے پورا یہ علاقہ گلزا نظر آ رہا ہے دیکھیں بالکل کرونا کی وجہ سے بھلے ہی لوگ ایک دوسرے سے ضرور دور ہوئے ہوں لیکن یہ ہندوستانی ہیں اور ہندوستانیوں کا دل بڑا ہوتا ہے جب بھی تیوہار ہو چاہے وہ ہندو کا ہو یا مسلمانوں کا ہو سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اور یہ تصویر آپ دیکھیں گے تو اس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہر چیز سے لڑنا ہندوستانیوں ہندوستانی اچھے سے جانتا ہے اور یہ تیوہار جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے میٹھی یعنی کی سوئیاں بنتی ہے گھر گھر اور ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں بہت خوبصورت تصویر آپ دیکھ رہے ہوگی جامعہ مسجد سے تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہجاروں کی تعداد میں یہاں پر جو نمازی ہیں وہ پہنچ چکے ہیں بس اس کے بعد اب کچھ ہی دیر میں ازان ہوگی اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جو شاہی مام ہیں وہ جامعہ مسجد سے تقریر بھی دیں گے تو بہت خوبصورت تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ خوش ہیں یہاں پہ پہنچے ہیں کیونکہ تیس دن تک روزہ رکھا جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد یہ دن آتا ہے اور یہ دن دیکھنے کے لیے لوگ بہت خوشی سے جو ہے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تصویر بہت خوبصورت ہے چاند عید کا نکل چکا ہے چاند عید کا نکل چکا ہے